اسلام علیکم آج میں آپ لوگوں سے آلو کے نئے طریقے سے پکوڑے بنانے کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں ان پکوڑوں میں ہم نے کچھ ایسی چیزیں ڈالی ہیں جس سے کہ یہ ٹیسٹی ہونے کے ساتھ ساتھ بہت کرسپی بھی بنیں گے اور بہت آسانی سے بن جائیں گے ایول تین آلو سے آپ دھیر سارے پکوڑے بنا سکتے ہیں رمضان میں افتار کے ٹائم آپ نے بنائی ہے بہت ہی کرسپی کورکورے پکوڑے یہ بنتے ہیں تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں میں نے تین میڈیم سائز کے آلو لیا ہے یہ کچھے آلو ہیں اس کو چھیل لیا ہے ایک گریٹر لینا ہے اور ساتھ میں ایک بول میں میں نے پانی لیا ہے اور میں اب آلو کو گریٹ کر لوں گی اور دیکھیں جو گریٹر کا موٹا حصہ ہے سائٹ سے آپ نے اسے گریٹ کرنا ہے اور دیکھیں ڈائریک جو اس کے لچے ہیں وہ ہم نے پانی میں ڈالتے رہنا ہے اس سے اس کا کلر چینج نہیں ہوگا یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے آلو کے لچے نکال لینے ہے جب آلو کو آپ قدو کش کر رہے ہوں تو اس اس طریقے سے لمبا پکڑ کر ایسے آپ نے قدو کش کرنا ہے اس سے اس کے لچے جو ہیں وہ بڑے نکلیں گے اور آپ کے پکوڑے جو ہیں وہ بہت اچھے بنیں گے تو یہاں میں نے تینوں آلو کو گریٹ کر لیا ہے اب ہم اسے ایک سے دو بار پانی سے واش کر لیں گے اور اس کے بعد اچھے سے سے نچوڑ کر ایک چھنے میں رکھ دیں گے تو یہ دیکھیں میں نے اس کا سارا پانی اچھے سے نچوڑ لیا ہے اب یہاں پر لی ہے پیاز سلائس کری ہوئی دو کپ بھر کر یہ تین بڑے سائز کے پیاز ہیں ساتھ میں اس میں ڈال دیں گے ہری میرچ ہری میرچ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ڈال سکتے ہیں میں نے یہاں پر چار سے پانچ ہری میرچ کٹ کر کر ڈالی ہیں اور آدھا کپ باری کٹا ہوا پاپودینہ سے بہت اچھا فلیور آتا ہے اور ایک کپ سے تھوڑا سکم 3 فوت کپ باری کٹا ہوا ہرہ دھنیا اور یہ ہم نے ڈال دیا ہے آلو کے لیے اچھے اس کا پانی اچھے سے نکال لیا ہے اچھے سے اس کو نچوڑ دیا ہے اب اس میں ہم کچھ مسالے آٹ کریں گے سب سے پہلے آدھا چمچ لال میرچ کا پاوڈر ڈالیں گے چاٹ مسالہ اس میں جائے گا دو چمچ ڈال ہے یہ ہومیٹ چاٹ مسالہ ہے اس کی ریسیپی میں شیئر کر چکی ہوں ساتھ میں آدھا چمچ چلی فلیکس آٹ کیا ہے اب اس میں بائنڈنگ کے لیے ہم ڈالیں گے بیسن دیکھیں تین چمچ بھر کر میں اس میں آٹ کر رہی ہوں بلکل فل ڈالیں ابھی ضرورت مجھے اور لگے گی بائنڈنگ کے لیے تو میں اس میں اور آٹ کر دوں گی ابھی بس میں نے تین چمچ ڈالے ہیں اور اب اس میں ہم کرکورا پن لانے کے لیے ڈالیں گے چاول کا آٹہ اس سے پکوڑے بہت کرسپی بنیں گے یہ ہم نے تین چمچ ڈالنا ہے اب سبھی چیزوں کو بہت اچھے سے آپ نے مکس کرنا ہے نمک ابھی میں اس میں آڈ نہیں کر رہی ہوں میں آپ کو بتاؤں گی نمک آپ نے کب آٹ کرنا ہے نمک ڈالنے سے سبزیاں جو ہیں وہ پانی چھوڑنے لگیں گے اس لیے ہم نمک جو ہیں ابھی آڈ نہیں کریں گے سبھی چیزوں کو بہت اچھے سے آپ نے ملا لینا ہے سارے مسالوں کو بیسن کو چاول کے آٹے کو اور یہ دیکھیں اب آپ نے اس طریقے سے مٹھی بنا کر دیکھنی ہے اگر یہ آپ اس میں مل رہے ہیں تو آپ اس میں بیسن اور مٹ ڈالیے گا اب اس میں تھوڑی سی کسر باقی ہے تو میں اس میں دو چمچ بیسن اور آٹ کر رہی ہوں اور اس سے اس کی بائننگ جو ہے وہ اور اچھی ہو جائے گی اب آپ اس سے اچھے سے ملا لیں گے اسے بیسن اس میں آپ اپنے حساب سے ڈالیے گا مٹھی بنا کر دیکھ لی جگہ یہ بن رہے ہیں یہ نہیں اب یہاں پر میں نے واپس سے چیک کر رہا ہے یہ دیکھیں اب یہ بہت آسانی سے پکوڑے ہمارے بن رہے ہیں یعنی ہماری بائنڈنگ بلکل صحیح ہے پانچ سے دس منٹ کے لیے میں اسے ایسی ریسٹ پر رکھ دوں گی اور اس کے بعد جب آپ تیل گرم کر لیں بلکل اینڈ میں اس میں نمک ڈالیے گا جب آپ پکوڑا فرائی کرنے والے ہوں تب آپ اس میں نمک اٹ کریے گا پہلے سے اس میں مٹ ڈالے گا ورنہ سبزیاں پانی چھوڑ دیں گے یہاں پر ایک چمچ نمک ڈالا ہے چاٹ مسالے میں بھی نمک ہوتا ہے تو اتنا ہی میں نے اس میں نمک اٹ کیا ہے اب اچھے سے اسے مکس کریں گے واپس سے اور یہاں دیکھیں بائنڈنگ کتنی اچھی آ گئی ہے اس میں اب یہاں پر تیل جو ہے اورڑی میں نے گرم کر لیا تھا میں یہاں سرسو کا تیل use کر رہی ہوں سرسو کے تیل میں پکوڑے جو ہیں وہ بہت تیسٹی بنتے ہیں تو اس کو پہلے اچھے سے دھون آنے تک گرم کر لیا اس کے بعد اس کو تھنڈا کر کر میں نے واپس سے گرم کیا ہے اس طریقے سے آپ نے ہاتھ میں لے کر اسے دالنا ہے تیل آپ کا اتنا گرم ہونا چاہیے کہ اس میں بابلز بنیں جب آپ پکوڑے اس میں ڈالیں سرسو کا تیل کا فلیور بہت اچھا آتا ہے آپ چاہیں تو ریفائن میں بھی اسے فرائی کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ نے اس میں پکوڑے ڈال دینا ہے اور پھر آپ دیکھیں گے کہ جو بابلز ہیں وہ ایک دم کم ہو جائیں گے اور اس کے بعد اس کو آپ نے ٹرن کرنا ہے جب نیچے کی سائٹ اچھے سے کلر آ جائے تو اور اچھے سے اسے فرائی کر لینا ہے جب تک اس میں گولڈن کلر نہیں آ جاتا اور اچھے سے ہی کرسپ نہیں ہو جاتے تو دیکھیں کتنا اچھے اس میں کلر آنے لگیا ہے تو اب میں اس کو دوسری سائٹ پر لٹ دوں گے اور ایسی دوسری سائٹ بھی فرائی کر لوں گے تو یہ پہلا بیچ میں نے فرائی کر لیا ہے گرمہ گرم کورکورے پکوڑے ہمارے ریڈی ہیں دیکھیں کتنے مزے کے لگ رہے ہیں جب آپ پکوڑے فرائی کریں تو تیل اتنا گرم ہو کہ اس میں بابلز بنیں زیادہ تیز بھی مت گرم کریں گے کہ وہ ایک دم سے جل جائیں دھیرے دھیرے اس میں کلر آنے دیجے گا تو بنائیے کورکورے پکوڑے رمضان میں اور اسے چٹنی یا پھر کیچپ کے ساتھ سرف کریں سب ہی کو بہت پسند آئیں گے کیسی لگی آپ کو میری یہ آلو کے نئے طریقے سے پکوڑے بنانے کی ریسیپی مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ضرور ٹرائی کریے افتار سپیشل آلو کے پکوڑے امید کرتی ہوں آپ کو یہ بہت پسند آئیں گے ٹرائی کر کر دیکھیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایسی مزیدار سی ریسیپی کے ساتھ